ایف آئی اے میں منی لانڈرنگ کے سماعت ساتھ سکمبر تک ملتوین شہباز شریف حمزہ شہباز اور دیگر مزیمان فرد جرم کے لیے طلب وزیراعظم خراب موسم اور حمزہ شہباز کمر درد کی وجہ سے عدالت میں پیش نہ ہو سکے سپیکر دوست مزاری ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی نہ رہے تحریک ادام اعتماد کامیاب سردار دوست محمد مزاری کے خلاف ایک سو چھاسی ووٹ پڑے نئی ڈیپٹی سپیکر کا الیکشن اکتیس جولائی کو ہوگا سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان نے شیڈیور کا اعلان کر دیا ملک میں مہنگائی کی مجموع شرح 37 اشواریہ 6 فیصد پر پہنچ گئی دارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح ریکارڈ 3 اشواریہ 6 آٹھ فیصد بڑھی دالیں گوشت پریمانٹر اور ایر پی جی کے گھریلو سیلنڈر سمیت تیس اشواریہ ضروریہ کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوا ایک ہفتے کے دوران سات اشواریہ ضروریہ کی قیمتوں میں کم ہوئی ہے مداخلت نرم گرم ہو یا پھر سب سب کو مل کر ملک کو بچانا ہے شیخ رشید بولے سیاستی انتشار خلفشار اور عظم اشتہکام پاکستان کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے سب لوگوں کو مل کر بیٹھنا ہے ورنہ لوگ فیصلے خود اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے مہنگائی کی شرار 30 فیصد تک بڑھ گئی ہے اگر آدمی مالیاقی ادارے کا بیل آؤٹ پیکج جلگ آئے پاکستان کی دروالیہ ہونے کا خطرہ ہے پاک بہریہ کے جہاز پی این ایس تیمور کا کمبوڈیا کا دورہ مزبان پاک بہریہ اور پاکستان سپارتی حکام نے جہاز کا پرطر پاک استقبال کیا پی این ایس تیمور نے ہونگ کونگ کا بھی دورہ کیا ترجمان پاک بہریہ کے مطابق کمانڈنگ آفیسر کی کمبوڈیا کے اعلیہ سویل اور اسکری حقام سے اہم ملاقاتیں بھی ہوئی باہمی درجسپی کے امور اور دو طرفہ بہریہ دعاون پر تبارتا خیال اور نئے اسلامی سال کے آغاز پر غلاف کعبہ کی تبدیلی روح پرور مناظر نیا غلاف کعبہ کینگ عبدالعزیز کمپلیکس میں تیار کیا گیا دو سو کے قریب کارگر اور منتظمین نے غلاف کو تیار کیا تیاری میں تقریباً 670 کلو گرام خام ریشم استعمال ہوا 1500 کلو گرام خالص سونا اور چاندی بھی استعمال کیا گیا غلاف کعبہ کی تیاری میں لاغت کا تقمینہ دو کروڑ پچاس لاکھ ریال تک لگایا گیا موسیقی